اسلام علیکم سامری نے ہمارے ایک دوست نستور کو قتل کر ڈالا ہے اور اس کا لوکٹ چورا لیا ہے جلپری نے کہا تو غور سے سنو خوش قسمت ہو کہ توفانی بگولے نے تمہیں سمندر میں پھینک دیا نہیں تو تم اس وقت جل کر راک بن چکے ہوتے سامری تمہاری تلاش میں ہے سامری کے ازدہوں نے سارے سیارے پر تلیسمی آگ کے شولوں کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں تھوڑی دیر بعد اس کے ازدہیں سمندر میں بھی تمہیں ڈونڈنے آ جائیں گے عمرو ایار نے کہا جلپری بہن تم ہمارے اس وقت کیا مدد کر سکتی ہو جلپری بولی تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم لوگ اپنی انسانوں کی دنیا میں واپس چلے جاؤ زکوٹا بولا مگر یہاں ہمارا ایک دوست یا ماغ بھی ہے اور ہماری ایک بہن کامی ناغن اور نستور کی لاش میں اسی سیارے پر ہے جلپری نے کہا تمہارے دوست یا ماغ کی مجھے خبر نہیں ہے مگر کامی ناغن کے مطالق مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ نستور کی لاش لے کر اور اپنی جان بچا کر سامری کی دنیا سے نکل گئی ہے زکوٹا بولا ہمیں کسی طرح یا ماغ کے پاس پہنچا دو جلپری نے کہا سمندر کے باہر سامری نے ہر طرف آگ ہی آگ لگا دی ہوئی ہے یہ آگ سمندر میں بھی پہنچ جائے گی ہم سمندری مخلوق پر اس تلسمی آگ کا اثر نہیں ہوگا مگر تم دونوں اس آگ میں جل جاؤ گے اپنے دوست یا ماغ کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اپنی جان بچاؤ جلپری بولی میرے ساتھ آؤ جلپری عمرو ایار اور زکوٹا کو لے کر غار کے اندر تیرنے لگی زکوٹا اور عمرو اس کے پیچھے پیچھے تیر رہے تھے اور سمندر کا پانی اوپر تک بھرا ہوا تھا یہاں گہرا اندھیرہ تھا مگر وہ دونوں اس اندھیرے میں دیکھ سکتے تھے جلپری ان کے آگے تیرتی جا رہی تھی غار کافی لمبی تھی غار کبھی ادھر گھوم جاتی کبھی ادھر گھوم جاتی آخر ایک جگہ پانی کم ہونا شروع ہو گیا یہاں تک کہ پانی زکوٹا اور عمرو ایار کی کمر تک آ گیا غار میں دور سے ایسی روشنی آ رہی تھی جیسے باہر آگ لگی ہوئی ہو جلپری دونوں کو لے کر غار سے باہر نکلی تو زکوٹا اور عمرو ایار نے دیکھا کہ باہر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی جن میں ہر طرف ترسمی آگ کے شولوں کی دیواریں کھڑی تھی زکوٹا بولا پیاری بہن ہم اس آگ میں سے کیسے گزریں گے جلپری نے کہا فکر نہ کرو میں تمہیں اپنے سر کے دو بال دوں گی تم یہ بال اپنی سیدھی انگلی پر لپیٹ لینا اس کے اثر سے آگ تمہیں راستہ دے دے گی عمرو ایار نے پوچھا مگر بہن ہم آگ میں سے گزر کر کس چکہ پہنچیں گے جلپری نے کہا یہ تمہیں آگ میں سے نکلنے کے بعد خود بہ خود معلوم ہو جائے گا جلپری نے اپنے سر کے دو بال توڑ کر انہیں دیئے ایک بال زکوٹا نے اور ایک بال عمرو ایار نے اپنی اپنی سیدھی انگلی پر لپیٹ لیا جو ہی انہوں نے بال لپیٹے جلپری غائب ہو گئی عمرو بولا مجھے تو یہ بھی سامری کی کوئی بدروح لگتی ہے کہیں یہ اس کی کوئی چال نہ ہو زکوٹا بولا اب جو ہوگا دیکھا جائے گا اللہ کا نام لے کر آگ میں چل پڑھو خدا مددکار ہے اس دوزخ میں سے کسی نہ کسی طرح ہمیں نکلنا ہی ہوگا آگ کی دیوار آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی زکوٹا آگے آگے تھا اس نے بسم اللہ پڑھی اور آگ کی دیوار میں داخل ہو گیا اس کے پیچھے عمرو ایار بھی بسم اللہ پڑھ کر آگ میں داخل ہو گیا جلپری کی بات سچ نکلی تھی جو ہی وہ آگ کی دیوار میں داخل ہوئے آگ میں ایک چھوٹا سا رستہ بن گیا زکوٹا اور عمرو ایار اس رستے پر چلنے لگے ان کی دونوں جانب آگ کی دیوار تھی شولے بلند ہو رہے تھے مگر وہ ان سے محفوظ تھے ان کو ذرا سے بھی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی عمرو ایار بولا زکوٹا بھائی یہ جلپری کوئی نیک روح تھی زکوٹا نے کہا تم یوں ہی کسی پر برا گمان نہ کیا کرو دنیا میں نیک روحیں بھی بہت ہیں جو دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے آ جاتی ہیں عمرو ایار کہنے لگا دیکھیں ہم کہاں جا کر نکلتے ہیں زکوٹا بولا جلپری نے کہا تھا تم انسانوں کی دنیا میں کیوں نہیں چلے جاتے مجھے ڈر ہے کہیں ہم انسانوں کی دنیا میں نہ نکل آئیں عمرو ایار نے کہا تو پھر یا مارک کی مدد ہم کیسے کریں گے کامہی ناغنبین اسطور کی لاش کے ساتھ خدا جانے کہاں نکل گئی ہوگی زکوٹا چلتے چلتے بولا اب ہم مجبور ہیں کچھ کر بھی نہیں سکتے بس چلتے چلو جو میرے خدا کی مرضی وہی ہوگا آگ کے شولے اسی طرح اوپر کو اٹھ رہے تھے مگر ان دونوں سے دور دور تھے اب ایسا ہوا کہ جس چھوٹے سے رستے پر وہ آگ کی دیواروں کے درمیان چل رہے تھے اس رستے پر ہلکے ہلکے دھوئے کے بادل اٹھنے لگے دیکھتے دیکھتے دھوئے کے بادل گہرے ہو گئے زکوٹا اور عمرو دھوئے کے بادلوں میں چلنے لگے مگر انہیں دھوئے کچھ نہیں کہہ رہا تھا وہ بڑی آسانی سے سانس لے سکتے تھے عمرو نے کہا یہ دھوئے بھی مجھے کوئی تلسمی دھوئے لگتا ہے زکوٹا بولا خاموشی سے چلتے چلو دھوئے زیادہ کالا ہو گیا پھر ان دونوں کو محسوس ہوا کہ ان کے پاؤں زمین سے بلند ہونے لگے ہیں زکوٹا نے کہا عمرو کیا تمہارے پاؤں بھی زمین سے بلند ہو رہی ہیں عمرو کی آواز آئی میں ہوا میں اوپر اٹھ گیا ہوں انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اس کے ساتھ ہی دھوئے کے بادل توفانی بگولے کی طرح اوپر ہی اوپر بلند ہوتے چلے گئے پھر یہ بادل نیچے گرنا شروع ہو گئے عمرو ایار اور زکوٹا اس بادل کے بگولے میں جکڑے ہوئے تھے بگولہ بہت بڑے سیاہ گولے کی طرح سامری کے تاریخ سیارے کی فضاء سے نکل کر نیچے ہی نیچے خلا میں گرتا جا رہا تھا اس کے بعد زکوٹا اور عمرو ایار کو کوئی ہوش نہ رہا جب انہیں ہوش آیا تو وہ ایک جنگل میں پڑے تھے زکوٹا نے اٹھ کر کہا عمرو یہ ہم کہاں آگئے ہیں عمرو بھی اٹھ کر بیٹھ کیا ان کے آس پاس رات کا اندھیرہ پھیلا ہوا تھا کہیں کہیں درخت بھی تھے اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے عمرو بولا زکوٹا لگتا ہے ہم انسانوں کی دنیا میں واپس آگئے ہیں زکوٹا عمرو کو ساتھ لے کر چل پڑا وہ درختوں میں سے باہر نکلے تو سامنے ایک پتلی سی کچھی سڑک تھی وہ سڑک پر آگئے اندھیرے میں انہیں دور سے کسی موٹر گاڑی کی روشنی نظر آئی روشنی ان کی طرف ہی بڑھ رہی تھی عمرو بولا زکوٹا یہ کوئی کار یا جیپ آ رہی ہے اسے روک کر معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے زکوٹا سڑک کے درمیان کھڑا ہو گیا اور زور سے ہاتھ ہلانے لگا اس کا خیال تھا کہ سڑک کے درمیان کسی آدمی کو دیکھ کر گاڑی کا ڈرائیور گاڑی روک لے گا مگر ایسا نہ ہوا گاڑی قریب آتی گئی جب زکوٹا کو محسوس ہوا کہ گاڑی بہت قریب آ گئی ہے تو اس نے بلند آواز سے کہا گاڑی روکو بھائی گاڑی کی رفتار تھوڑی کم ہوئی مگر ڈرائیور اسے ایک طرف سے نکال کر آگے لے گیا جیسے ہی گاڑی زکوٹا کے قریب سے گزری اسے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی خدا کے لیے مجھے بچاؤ زکوٹا نے عمرو سے کہا عمرو تم نے آواز سنی لگتا ہے کسی لڑکی کو یہ لوگ اغوا کر کے لے جا رہے ہیں ہمیں مظلوم لڑکی کی مدد کرنی چاہیے نہ جانے وہ بیچاری کس کی بیٹی اور کس کی بہن ہوگی عمرو بولا ہاں یار آواز میں نے بھی سنی تھی چلو چل کر معلوم کرتے ہیں کہ کیا ماجرہ ہے دورو اسی وقت ہوا میں بلند ہو کر گاڑی کے پیچھے اڑنے لگے زکوٹا اور عمرو آیا کی رفتار کا مقابلہ موٹر گاڑی نہیں کر سکتی تھی تھوڑی ہی دیر میں وہ گاڑی کے اوپر پہنچ گئے انہوں نے دیکھا یہ ایک کھلی جیپ تھی جس میں چار ڈاکو بندو کے لیے ایک نوجوان لڑکی کو دبوچ کر بیٹھے ہوئے تھے لڑکی پیچاری رو رہی تھی اور رحم کی بھیگ مانگ رہی تھی وہ بار بار کہہ رہی تھی خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو میرے ڈیڈی میری امی روتے روتے مر جائیں گے مجھے چھوڑ دو مگر ڈاکو لڑکی کو مار پیٹ پی رہے تھے اور گاریاں بھی دے رہے تھے ایک بڑی بڑی مونچو والا ڈاکو جو ان کا سردار تھا کہنے لگا اس کا مو بند کرو اور ایک ڈاکو نے لڑکی کے مو پر زبردستی ہاتھ رکھ کر دبا دیا ابھی ان ڈاکووں میں سے کسی کو کچھ علم نہیں ہو سکا تھا کہ زکوٹا اور عمروہ یار ان کی جیپ کے اوپر ساتھ ساتھ اڑ رہے ہیں کیونکہ اوپر اندھیرہ تھا صرف سامنے سڑک پر گاڑی کی روشنی پڑ رہی تھی یہ گاڑی ایک ویران جنگل میں سے گزر رہی تھی زکوٹا نے اڑتے اڑتے اوپر سے گونجدار آواز میں کہا اس لڑکی کو چھوڑ دو ڈاکووں کے سردار نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا یہ کون تھا ہوئے اوپر سے زکوٹا نے کہا ابھی بتاتا ہوں یہ کون تھا زکوٹا نے عمروہ یار کو اشارہ کیا دونوں جیپ کے پیچھے آگئے عمروہ یار نے تیز رفتار جیپ کو پیچھے سے پکڑ لیا جیپ کی رفتار کم ہونے لگی ڈاکووں کے سردار نے کہا یہ کون لوگ ہیں سپیڈ تیز کرو ڈرائیور نے سپیڈ تیز کی مگر جیپ کی رفتار کم سے کم ہوتی گئی عمروہ یار نے جیپ کو ایک دم روک دیا زکوٹا اور عمرو دونوں جیپ کے پاس آگئے جیپ کی بتیاں روشن تھی زکوٹا نے کافی دن ہوئے نستور کے کہنے پر اپنے سر کے سینگ غائب کر دیا ہوئے تھے کیونکہ نستور نے اسے کہا تھا کہ سینگ دیکھ کر بچے ڈر جائیں گے ڈاکووں نے دو آدمیوں کو سامنے سے آتے دیکھا تب اندوکیں تان لی اور سردار نے کہا کون ہو تم زکوٹا نے بڑی نرمی اور اخلاق کے ساتھ کہا بھائی اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس لے جائیں گے سردار نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تم کون ہوتے ہوئے تم اس کے ماں میں لگتے ہو زکوٹا نے کہا بھائی یہی سمجھ لو کہ ہم اس لڑکی کے مامو جان ہیں تم اسے اغوا کر کے لے جا رہے ہو یہ بری بات ہے کسی کی بیٹی کو اغوا نہیں کرنا چاہیے یہ گناہ ہے ڈاکووں کے سردار کو سخت اوصہ آ گیا اس کو کیا معلوم تھا وہ کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور اس کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں ان کی طاقت کس قدر ہے سردار نے زکوٹا پر بندوق کا فائر کر دیا جیپ میں بیٹی ہوئی لڑکی کی چیخ نکل گئی فائر کر دیا دوسرے ڈاکووں نے بھی زکوٹا اور عمرو ایار پر بندوقوں کی فائرنگ شروع کر دی بندوقوں میں بھرے ہوئے سارے کارتوس چل گئے بندوقیں خالی ہو گئیں مگر زکوٹا اور عمرو ایار اپنی جگہوں پر بڑے اتمنان سے کھڑے رہے ڈاکو کچھ گھبرا گئے زکوٹا نے سردار سے کہا اب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا ہم کون ہیں یہ بندوقیں اور لڑکی ہمارے حوالے کر دو سردار نے بندوق اٹھا کر اس کا دستہ زکوٹا کے سر پر دے مارا عمرو بولا زکوٹا بھائی یہ سیدھی طرح سے نہیں مانیں گے تم ٹھیک کہتے ہو چلو ان سے ان کی زبان میں بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی زکوٹا نے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر زیبی نوف کا نعرہ لگایا سالے ڈاکو کام پھٹے رڑکی بھی سہم گئی اس کا پہلے ہی برا حال ہو رہا تھا زکوٹا نے نعرہ لگاتے ہی ڈاکووں کے سردار کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا ڈاکووں کا سردار کئی فٹ اوپر ہوا میں اچھلنے کے بعد زمین پر گڑا اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ وہیں مر گیا دوسرے ڈاکو بھاگنے لگے تو عمرو یا نزمبیل میں سے اپنا جادو کا ڈنڈا نکالا اس کو یہ کہہ کر ڈاکووں کے پیچھے بھینک دیا چل میرے ڈنڈے لال کلندر ان کو بنا دے لال چکندر جادو کا ڈنڈا ہوا میں اٹھتا ہوا ڈاکووں کے سر پر آیا اور تڑا تڑ ان کے سروں پر برسنے لگا ڈاکو ہائے ہائے کرتے وہیں بیٹھ کے جادو کا ڈنڈا انہیں اٹھنے نہیں دے رہا تھا ان کے سروں پر زور زور سے برس رہا تھا جب وہ ادموے ہو گئے تو عمرو نے ڈنڈے کو واپس بلا کر زمین میں ڈال لیا اور کہنے لگا زکوٹا لڑکی کو تسلی دو بیچارے ڈر کر سہمی ہوئی ہے وہ ہمیں کوئی جنبوت سمجھ رہی ہے زکوٹا نے لڑکی کے پاس جا کر اسے تسلی دی بیٹی گھبراو نہیں ہم کوئی جنبوت نہیں ہیں ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں ہم تمہارے ہمدرد ہیں اور تمہیں تمہارے گھر پہنچانے کے واسطے ہی یہاں آئے ہیں لڑکی ابھی تک ڈری ہوئی تھی عمرو ایار نے بھی لڑکی کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہمارے ساتھ آؤ ہم تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتے ہیں ہمیں بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے لڑکی کی عمر چودہ پندہ سال کی تھی کہنے لگی ہمارا گھر ساہی وال میں ہے عمرو ایار اور زکوٹا جب سے انسانوں کی دنیا میں آئے تھے وہ زیادہ تر لاہور میں رہے تھے ساہی وال کا نام انہوں نے پہلی بار سنا تھا زکوٹا نے کہا یہ شہر کہاں ہے لڑکی بولی پیچھے ہے میں ٹویشن پڑھنے جا رہی تھی کہ ان گھنڈوں نے مجھے اٹھا کر جیپ میں ڈال لیا لڑکی رونے لگی زکوٹا اور عمرو ایار کو معلوم ہوا وہ پاکستان میں ہی آ گئے ہیں اور ساہی وال سے آگے لاہور شہر ہے جہاں عمران موتر اور اس کے ڈیڈی امی اور چارلی مامو کا گھر ہے زکوٹا نے عمرو سے کہا ان گھنڈوں کا کیا کرنا ہے زکوٹا بولا ان کا زیبی نوف کریں گے تاکہ یہ دوبارہ کسی لڑکی کو اقوانہ کر سکیں اندھیرے میں زکوٹا ڈاکووں کے قریب آ گیا ڈاکووں کا سردار تو گردن کا منکہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے مر چکا تھا باقی ڈاکو تھوڑا تھوڑا زندہ تھے زکوٹا نے ان تینوں ڈاکووں کو منتر پڑھ کر ایک درخت کی سب سے انچی ٹہنی پر الٹا لٹکا دیا اور واپس آ کر عمرو سے کہا چلو اس لڑکی کو ساہیوال اس کے گھر پہنچاتے ہیں گنڈوں کا میں نے صفایہ کر دیا ہے عمرو ایار نے ایک طرف ہو کر کہا یار زکوٹا یہ جیپ کون چلائے گا زکوٹا بولا میں چلاؤں گا ویسے ہم لڑکی کو ہوا میں اڑا کر بھی لے جا سکتے ہیں مگر میں نہیں چاہتا لڑکی پر یہ ظاہر ہو کہ ہم جن ہیں کیا تم جیپ چلانا جانتے ہو زکوٹا ہنسا ارے عمرو بھائی جیپ انجن کے زور سے نہیں میری طاقت کے زور سے چلے گی آو بیٹھو جیپ میں زکوٹا نے لڑکی کو اپنے ساتھ آگے بٹھا لیا عمرو پیچھے بیٹھ گیا زکوٹا نے نیچے سے انجن کو پاؤں مارا جیپ چل بڑی زکوٹا نے یوں ہی سٹیرنگ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اصل میں جیپ زکوٹا کے اشارے پر جدھر وہ چاہتا تھا ادھر ہی کو جا رہی تھی اس نے چلنے سے پہلے جیپ سے کہا تھا ہمیں ساہیوال لڑکی کے گھر لے کر چلنا ہے جیپ سڑک پر ساہیوال کی طرف روانہ ہو گئی ساہیوال وہاں سے کافی دور تھا جس وقت یہ لوگ ساہیوال شہر میں پہنچے تو اس وقت رات کافی گزر چکی تھی لڑکی ساہیوال سے شام کے وقت اقواہ کی گئی تھی لڑکی اپنے گھر کا راستہ بتاتی جا رہی تھی ایک کوٹھی کے آگے پہنچ کر لڑکی نے کہا یہ ہمارا گھر ہے لڑکی امی امی اور ڈیڈی کی آوازیں دیتی کوٹھی کے اندر بھاگ گئی وہاں شور مچ کیا کوٹھی میں سے لڑکی کے ماں باپ اور بہن بھائی سارے باہر نکل آئے لڑکی کو سب نے باری باری گلے لگا کر پیار کیا اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کے ماں باپ خوشی سے نحال ہو رہے تھے چھوٹے بھائی بہن بھی بڑے خوش تھے عمرو نے زکوٹا سے کہا زکوٹا اب یہاں سے بھاگ چلو نہیں تو یہ لوگ سمجھیں گے ہم نے لڑکی کو اغواہ کیا تھا اتنے میں لڑکی اپنی ڈیڈی ممی کو لے کر زکوٹا اور عمرو کے پاس آئی اس نے کہا ممی انہوں نے مجھے ڈاکوں سے بچایا ہے لڑکی کی امی اور ڈیڈی نے عمرو اور زکوٹا کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور زور لگا کر دونوں کو کوٹھی کے اندر لے گئے موسم بہار کا زمانہ تھا انہوں نے دونوں کے آگے کینو اور کیلے رکھے ڈیڈی نے عمرو کی زمبیل پکڑ کر کہا بھائی جان یہ تھیلہ میز پر رکھ دیں کھل کر بیٹھیں عمرو اور یار نے جلدی سے زمبیل اپنی طرف کھینچ لی اور کہا بھائی جان اس تھیلے کو ہاتھ نہ لگائیں لڑکی کے ڈیڈی نے مزاق سے ہنس کر پوچھا کیوں بھائی جان اس میں کوئی خاص چیز ہے عمرو اور یار نے زمبیل کا موں کھول کر کہا دیکھ لیں بھائی جان لڑکی کے باپ نے زمبیل میں جھانک کر دیکھا اس کو زمبیل کے اندر پہاڑ دریا جنگل اور جنگلوں میں چلتے پھرتے جنگلی جانور نظر آئے تو وہ دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑا عمرو اور یار نے فوراں اسے سنبھالا اور لڑکی سے کہا بیٹی تمہارے ابو تمہارے آنے کی خوشی میں بے ہوش ہو گئے ہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں عمرو اور یار نے زکوٹا کو اشارہ کیا اور دونے وہاں سے اٹھ کر باہر سڑک پر آ گئے زکوٹا نے کہا عمرو کے بچے تم نے کیا کر دیا تھا عمرو بولا میں نے کچھ نہیں کیا اس شخص نے میری زمبیل میں جھانک کر دیکھ لیا تھا چلو اب یہاں سے لاہور چلو میرا خیال ہے لاہور یہاں سے زیادہ دور نہیں ہوگا وہ سڑک پر تھوڑی دور گئے تھے کہ آگے ساہیوال کا ریلوے سٹیشن آ گیا سٹیشن پر آ کر انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ لاہور کی گاڑی کب جائے گی اس نے کہا صبح جائے گی عمرو کہنے لگا یار ہوا میں اڑ کر چلتے ہیں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے وہ آدمی جس سے زکوٹا نے پوچھا تھا کہ گاڑی لاہور کب جائے گی وہیں کھڑا تھا ہنسکر بولا تم اگر کوئی جن بھوت ہو تو اڑ کر چلے جاؤ زکوٹا نے عمرو کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس آدمی سے کہا بھائی جان ہم کوئی جن بھوت تو نہیں ہیں مگر آپ کہتے ہیں تو اڑ کر لاہور چلے جاتے ہیں اس کے ذاتے زکوٹا نے زور سے نعرہ لگایا زیبی نوف اور پھر عمرو اور زکوٹا دونوں سڑک پر سے بلند ہوئے اور ہوا میں اڑنے لگے وہ آدمی تو حقہ بقہ ہو کر ان دونوں کو جن کی شکلیں انسانوں جیسی تھی ہوا میں اڑتا دیکھ کر پہلے حیران ہوا پھر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پھر چیخ مار کر اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا زکوٹا اور عمرو وہاں سے سیدھے عمران کے ڈیڈی اور ممی کے گھر پہنچ گئے وہ لوگ عمرو ایار اور زکوٹا کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے امی نے کہا آپ آدھی رات کو کہاں سے آگئے ڈیڈی نے پوچھا آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے عمران نے پوچھا انکل نسطور کہاں ہیں زکوٹا کہنے لگا نسطور کو کاف میں ایک ضروری کام سے پیچھے رہ گیا ہے ہم بھی وہاں گئے ہوئے تھے اب یہاں آئے ہیں کچھ روز رہ کر ہم پھر چلے جائیں گے زکوٹا اور عمرو ایار نے آپس میں تیہ کر لیا تھا کہ عمران کے گھر والوں کو اصل حالات بالکل نہیں بتائے جائیں گے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جادوگر حامون اور بل بہتوڑی چڑیل لاہور میں ہی ہیں اور اگر انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ کامی ناغن نسطور کی لاش لے کر کسی طرف غائب ہو گئی ہے یا جاماک سام ابھی تک سامری کی دنیا میں ہے تو وہ ان کے خلاف کوئی خطرناک مہم چلا سکتے ہیں اس لئے انہوں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا عمرو اور زکوٹا کچھ دیر عمران اور اس کے ڈیڈی اور ممی کے پاس بیٹھے رہے پھر نسطور والے کمرے میں آگے انہوں نے دروازہ بند کر دیا زکوٹا پلنگ پر لیٹ کیا عمرو کالین پر بیٹھ کیا کہنے لگا تم بڑے مزے سے پلنگ پر لیٹ گئے ہو زکوٹا زکوٹا ہنسکر بولا ہاں بھائی میں جن ہوں تم ایار ہو پلنگ پر سونے کا حق میرا ہے عمرو ایار بولا ٹھیک ہے میں بھی پلنگ نکال لیتا ہوں عمرو ایار نے زمبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑا عالی شان پلنگ زمبیل میں سے نکال کر کمرے میں بچھا دیا زکوٹا جلدی سے اٹھ بیٹھا ہاتھ جوڑ کر بولا خدا کے لیے اس شاہی پلنگ کو زمبیل میں ہی رہنے دو تم میرے پلنگ پر آجو یہاں دوسرے پلنگ کی گنجائش نہیں ہے عمرو نے ہستے ہوئے شاہی پلنگ کو واپس زمبیل میں ڈال دیا اور کہنے لگا یار زکوٹا تم یہاں کمرے میں آرام کرو میں بغداد شہر کے کسی پرانے شاہی محل میں جا کر آرام کرتا ہوں زکوٹا عمرو کو روکتا ہی رہ گیا مگر عمرو زمبیل میں داخل ہو چکا تھا عمرو کے زمبیل میں داخل ہوتے ہی زمبیل بھی غائب ہو گئی عمرو اس وقت دو ہزار سال پرانے بغداد شہر کے بادشاہ کے محل کے ایک کمرے میں آ گیا تھا جہاں فرش پر ایرانی کالین پیچھے ہوئے تھے دیواروں پر ریش میں پردے لٹک رہے تھے کونے میں اتلا سو کم خواب کے بستر والا پلنگ بچھا تھا جو بالکل خالی پڑا تھا عمرو نے پلنگ پر چھلانگ لگائی اور بڑے مزے سے آنکھیں بند کر کے لیٹ کیا عمرو ایار اس سے پہلے بھی کبھی کبھی سیر کرنے یا کسی بادشاہ کے محل میں آرام کرنے اپنی زمبیل میں اتر کر تاریخ کے پرانے زمانے میں پہنچایا کرتا تھا جب سیر وغیرہ کر لیتا تو واپس زمبیل سے باہر آ جاتا تھا اس رات جب وہ لاہور میں عمران کے ڈیڑی کی کوٹھی میں نستور والے کمرے میں زکوٹا سے باتیں کرنے کے بعد کسی شاہی محل میں رات بسر کرنے کا کہہ کر زمبیل میں اترا تو اس کا خیال تھا وہ خلیفہ حارون رشید کے زمانے کے بغداد کے شہر میں ہے اور بادشاہ کے شاہی محل میں آ گیا ہے مگر یہ اس کی بھول تھی غلطی سے وہ چار ہزار سال پرانے زمانے کے مصر میں فیرون اخناتون کے کاہن آزم کے محل میں آ گیا تھا یہ عمرو یار کو اس وقت پتا چلا جب وہ غیبی حالت میں یعنی غائب ہو کر شاہی پلنگ پر آنکھیں بند کیے مزے سے لٹا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک اونچا لمبا آدمی جس کا سر منڈا ہوا تھا جس نے لمبا فرغل پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں چاندی کا آسا تھا اندر آ گیا اس کے ساتھ ایک خوبصورت لمبے بالوں والی کنیز تھی جس نے تھاری میں اتردان اٹھائے رکھا تھا کہن اندر آتے ہی رک گیا اس نے کنیز سے کہا تم جاؤ کنیز اسی وقت جھک کر تازیم بجال آتی ہوئی کمرے سے نکل گئی عمرو بھی پلنگ پر لیٹا آنکھیں کھولے کہن کو دیکھ رہا تھا عمرو بڑے مزے سے پلنگ پر ہی لیٹا رہا چونکہ وہ غائب تھا اس لیے اس کا خیال تھا اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا مگر کہن آزم نے اسے دیکھ لیا تھا فیرون کے زمانے کے جو کہن ہوا کرتے تھے انہیں تلسم اور جادو میں بڑا کمال حاصل ہوا کرتا تھا کہن بودھ خانوں کے مالک بھی ہوتے تھے اور فیرون کے وزیر آزم بھی ہوتے تھے وہ تلسم بنانے میں بڑے ماہر ہوتے تھے یہی وجہ تھی کہ فیرون کے کہن آزم نے خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا کہ ایک دبلہ پتلا چونچسی ناک والا آدمی اس کے پلنگ پر آرام سے لیٹا ہوا ہے اس نے پلنگ کے قریب آ کر عمرو سے پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو عمرو تو اچھل کر پلنگ کے دوسری طرف جا گی رہا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص اسے دیکھ لے گا عمرو یار حیران ہو کر کہن کو دیکھ رہا تھا عمرو کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص نے اسے غیبی حالت میں بھی دیکھ لیا ہے وہ سمجھ گیا یہ کوئی بڑا زبردست چادوگر ہے کہن نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر کہا میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا مجھے اپنا دوست سمجھو عمرو یار کو کہن کے دوستانہ لہجے سے کچھ سکون حاصل ہوا وہ پلنگ پر بیٹھ کیا ایک بات سے عمرو بڑا پریشان تھا اسے اوپر کسی جگہ بھی اپنی زمبیل کا مو دکھائی نہیں دے رہا تھا عمرو یار جب بھی سیر کرنے یا آرام کرنے کے خیال سے اپنی زمبیل میں اترتا تھا تو اسے اپنے سر کے اوپر تھوڑی بلندی پر اپنی زمبیل کا کھلا ہوا مو نظر آتا رہتا تھا زمبیل اور اس کے کھلے ہوئے مو کو سوائے عمرو یار کے کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا تھا مگر فیرون مصر کے کہنے آزم کی خوابگاہ میں آنے کے بعد اسے اپنے سر کے اوپر زمبیل کا کھلا ہوا مو نظر نہیں آ رہا تھا یہاں آنے کے بعد دو ایسے واقعے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے عمرو دل ہی دل میں پریشان تھا ایک تو یہ کہ کسی دوسرے آدمی نے عمرو کو غیبی حالت میں بھی دیکھ لیا تھا دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ زمبیل کا کھلا ہوا مو دکھائی نہیں دے رہا تھا کاہن آزم پلنگ کے پاس ایک سنہری کرسی پر بیٹھ کیا اس نے چاندی کا اصاب نے گھڑنوں پر رکھ لیا منڈے ہوئے سر اور گہری تیز چمکیلی آنکھوں والا یہ شخص عمرو کو بڑا پوری سرار جادوگر لگ رہا تھا عمرو یار نے کاہن سے پوچھا کیا تم جادوگر ہو آج تک مجھے غیبی حالت میں کوئی نہیں دیکھ سکا تم نے مجھے کیسے دیکھ لیا کاہن بولا میں تم سے بعد میں پوچھوں گا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آگئے سب سے پہلے میں تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کہاں آگئے ہو عمرو یار نے آنکھیں پھاڑ کر کہا مجھے جلدی بتاؤ کاہن بولا میں فیرون مصر کا وزیر اور کاہن آزم ہوں تم میرے محل کے خوابگاہ میں آگئے ہو یہ مصر کے فیرون اکناتون کا زمانہ ہے اب تم مجھے بتاؤ دوست کہ تم کون ہو عمرو یار نے چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا اسے اپنی زمبیل ابھی تک نظر نہیں آ رہی تھی وہ دل میں یہ سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ اس کی زمبیل کہاں چلی گئی ہے کیونکہ زمبیل کی مدد کے بغیر وہ واپس اپنے زمانے اور شہر لاہور میں اپنے دوست سکوٹا کے پاس نہیں جا سکتا تھا عمرو کاہن کو اپنے بارے میں سچ سچ نہیں بتانا چاہتا تھا اس نے یوں ہی ایک فرضی کہانی سنا دی کاہن آزم میرا نام عمرو ہے میں جزیرہ کمپالی کا رہنے والا ہوں ہمارے گھر میں افریقہ کا ایک جادوگر آیا کرتا ہے اس نے مجھے غائب ہونے کا تلسم بتا دیا میں نے تلسم یاد کر لیا اور ایک دن دنیا کی سائر کرنے تلسم بڑھ کر غائب ہوا اور تمہارے محل میں نکل آیا کاہن آزم ایک تجربہ کار ماہر جادوگر تھا وہ سمجھ گیا کہ عمرو جھوٹ بول رہا ہے مگر اس نے عمرو پر ظاہر نہ کیا کہ اسے عمرو کے بیان پر یقین نہیں آیا عمرو بھائی تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی اب تم میرے مہمان ہو میرے محل میں آئے ہو تو میرے پاس کچھ دن ضرور رہو میں تمہیں سارے شہر کی سیار کراؤں گا کاہن آزم یوں ہی عمرو ایار سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا تھا اس نے عمرو کے ذریعے اپنا ایک پرسرار کام نکلوانا تھا عمرو اگرچہ بڑا ایار تھا مگر پیار اور محبت کے معاملے میں وہ بھی بڑا بھولا تھا ذرا کوئی پیار محبت کے دو لفظ بول دے بس عمرو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگ جاتا البتہ جادوگروں چڑیلوں دشمنوں اور سادش کرنے والوں کے معاملے میں عمرو بڑا ایار اور خطرناک تھا عمرو بڑا خوش ہوا کاہن آزم مجھے تمہاری دعوت منظور ہے میں کچھ دن تمہارے محل میں ضرور رہوں گا ایک بار پھر عمرو ایار نے اپنے سر کے اوپر دیکھا اسے زمبیل کا کھلا ہوا مو اور زمبیل بالکل دکھائی نہ دی اس نے دل میں کہا یا اللہ اپنا فضل کرنا اگر مجھے میری زمبیل نہ ملی تو میں قیامت تک فیرون کے زمانے سے واپس اپنے زمانے میں نہیں جا سکوں گا کاہن آزم نے بھی محسوس کیا تھا کہ عمرو کچھ تیر بعد اپنا مو اوپر کر کے کچھ دیکھتا ہے یا دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کاہن نے عمرو سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ اوپر کیا دیکھتا ہے کاہن آزم کرسی پر سے اٹھا چاندی کا اصاہ ہاتھ میں سنبھالا اور بولا دوست عمرو اب تم میرے پلنگ پر آرام کرو میں دوسرے کمرے میں ساؤں گا بے فکر ہو کر سو جانا اسے اپنا ہی گھر سمجھنا کل صبح تم سے ملاقات ہوگی پھر شہر کی سیر کو چلیں گے یہ کہہ کر کاہن خواب گاہ میں سے نکل گیا عمرو ایار نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور پلنگ پر آ کر بیٹھ کیا وہ سوچنے لگا اس کو اپنی زمبیل کیوں نظر نہیں آ رہی اس کی زمبیل کہاں غائب ہو گئی ایسے پہلے تو کبھی نہیں ہوا اب کیوں ہو رہا ہے یا اللہ میری مدد کرنا عمرو نرم نرم ریشمی بستر پر چپ چاپ لیڑ کیا صبح زکوٹہ سو کر اٹھا تو اس کا خیال تھا عمرو ایار اپنی زمبیل سے نکل کر واپس آ چکا ہوگا مگر عمرو ایار کمرے میں نہیں تھا زکوٹہ نے سوچا تھوڑی دیر بعد آ جائے گا کسی شاہی محل میں شاندار پرنگ پر سونے گیا ہے مزے سے گہری نیند سو رہا ہوگا زکوٹہ نیچے ٹرائنگ روم میں آیا تو معتر اور عمران کو اس کی امی سکول جانے کے لیے تیار کر رہی تھی ڈیڈی دفتر جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے اور کہہ رہے تھے بیگم بچوں کو جلدی تیار کرو میرے دفتر کا وقت ہو رہا ہے بیگم نے پوچھا عمرو ابھی تک سو رہا ہے کیا جی ہاں یہی سمجھ لیں کہ سو رہا ہے زکوٹہ نے یہ نہ بتایا کہ وہ زمبیل کے اندر چلا گیا تھا اور بغداد کے کسی محل میں سو رہا ہے این اس وقت زکوٹہ کے کانوں میں پھرپڑا ہٹ کی آواز آئی جیسے کوئی چمگادر ان کی کوٹھی کے اوپر سے ہو کر گزر گیا ہو زکوٹہ جلدی سے باہر آ گیا اس نے آسمان کی طرف دیکھا آسمان خالی تھا مگر زکوٹہ کو کسی خبیص بدرو کی بھو صاف محسوس ہو رہی تھی یہ یا تو بل بطوری چڑیل تھی یا جادوگر حامون تھا جو اس کا سراغ لگانے کے لیے وہاں سے گزرے ہوں گے زکوٹہ اب انسانوں کی دنیا میں تھا اس کے پاس اپنی پوری طاقت تھی سانچی کی خبیص کا تلیسم اس کے جسم سے سمندر میں بھیگنے کے بعد ختم ہو چکا تھا مگر زکوٹہ کی اپنی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ جادوگر حامون اور چڑیل بل بطوری کا مقابلہ کر سکتا تھا وہ چھوٹے سے باقیچے میں ہی کرسی پر بیٹھ کیا اور کامہی ناغن یاماک سام اور نستور کی لاش کے بارے میں سوچنے لگا خدا جانے یاماک سام کس حالت میں ہوگا کامہی ناغن نستور کی لاش کے ساتھ کہاں چلی گئی ہوگی اب اسے عمرو ایار کے بارے میں کچھ کچھ فکر لگ گیا تھا کیونکہ دن کافی نکل آیا تھا اور عمرو ایار ابھی تک نہیں آیا تھا زکوٹہ نہور شہر میں تھا عمرو ایار ہمارے زمانے سے تین ہزار سال پیچھے فیرون مصر کے زمانے میں پہنچ کر کاہنِ آزم کی خواب گاہ میں پہنچ گیا تھا اور اسے واپسی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ اس کی زمبیل خائب تھی کامہی ناغن نستور کی لاش لے کر خلائی لڑکی شرمین کے ساتھ ایک عجیب و قریب خلائی سیارے پر پہنچ چکی تھی یاماک سام سامری کی دنیا میں چڑیلوں بدروہوں اور عزدوں سے اپنی جان بچا کر گٹر والے کوئیں کی دیوار میں چھپا بیٹھا تھا یاماک سام ابھی تک وہی چھپا ہوا تھا سامری کی بدروہیں اور چڑیلیں کوئیں سے باہر اوپر آسمان پر یاماک سام کی تلاش میں اسی طرح پھڑاتی شور مچاتی اڑتی پھر رہی تھی کیونکہ انہیں اسی علاقے سے یاماک سام کی بھو آ رہی تھی یہ یاماک سام کی خوش قسمتی تھی کہ ان میں سے کسی بدروہ یا چڑیل نے ابھی تک گٹر والے کوئیں پر حملہ نہیں کیا تھا جب یاماک کو وہاں چھپے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور وہ خود بھی تنگ آ گیا تو اس نے سوچا حمد کر کے کسی طرف نکل جانا چاہیے آخر وہ کب تک وہاں پڑا رہے گا اس کو عمرو ایار اور زکوٹا کا بھی خیال تھا کہ وہ لوگ خدا جانے اس کا کس قدر شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے یہ سوچ کر یاماک سام رنگتا ہوا دیوار کے سراخ میں سے نکل آیا وہ کوئیں کی دیوار پر اوپر کوئیں کی موپر لگے ہوئے جنگلے کی طرف رنگتا ہوا چلا گیا ابھی وہ جنگلے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ ایک بدرو نے اسے دیکھ لیا وقت بھیانک چیخ مار کر نیچے آئی یاماک نے بھی اسے دیکھ لیا تھا یاماک کو اور تو کچھ نہ سوجا اس نے دیوار کو تو چھوڑ دیا اور نیچے کوئیں میں چھلانگ لگا دی نیچے پانی میں گرا اور پانی پر تیرتا دیوار کے ساتھ کے پتھروں پر چڑھ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا کوئیں کے اوپر سے بدرووں اور چڑھلوں کی چیخوں کی آوازیں برابر سنائی دے رہی تھی یاماک سام بڑا پریشان ہو گیا وہ عجیب مسئوت میں بھنس گیا تھا کوئیں کے اندر اب اس سے ٹھہرا نہیں جاتا تھا کوئیں کے باہر اسے موت نظر آ رہی تھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے کوئی کوئیں کے اندر گہرے گہرے سانس لے رہا ہے آواز اسے اپنے بالکل قریب سنائی دے رہی تھی یاماک سام نے گردن چاروں طرح گھوما کر دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا گہرے سانس لینے کی آواز تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اس کے بعد پھر سے وہی آواز آنے لگی یاماک سام نے اپنا سانس روک لیا آواز کسی انسان کی لگ رہی تھی یاماک سام نے انسانی آواز میں حمد کر کے پوچھا کون ہے کوئے میں کسی غیبی انسان کی آواز کنچی یاماک میں تمہیں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں تم اس کوئے میں جان بچا کر بیٹے ہوئے ہو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم اس کوئے سے ساری زندگی باہر نہیں نکل سکو گے یاماک سام نے پوچھا اے غیبی مخلوق مجھے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بتاؤ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بلاؤں گا غیبی آواز نے جواب دیا اس کوئے سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے مگر اس میں تمہیں ایک بہت بڑا خطرہ مول لینا پڑے گا یاماک سام نے کہا میں ہر قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار ہوں مگر کسی طرح مجھے اس مسئیبت سے نجات دلاؤ غیبی آواز نے کہا میں تمہیں ایک راستہ دکھاتا ہوں اس پر چل کر تم کوئے کی مسئیبت سے نجات حاصل کر لوگے لیکن یہ راستہ تمہیں آگے کہاں لے جائے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے آگے جا کر تم اس سے بھی کسی بڑی مسئیبت میں پھنس جاؤ اس لئے اچھی طرح سوچ لو یاماک سام پولا میں نے سوچ سمجھ لیا ہے دوست تم مجھے وہ راستہ دکھاؤ میں ہر حالت میں اس مسئیبت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں غیبی آواز نے کہا بعد میں مجھے برا مت کہنا ہرگز نہیں دوست تم تب مجھے یہاں سے نکال رہے ہو میں تمہیں برا بھلا کیوں کہوں گا خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ بتا دو غیبی آواز نے کہا وہ راستہ تمہارے پاس ہی ہے جس پتھر پر تم بیٹے ہو اس کو پیچھے ہٹاؤ نیچے تمہیں ایک تانگ زینہ ملے گا اس زینے سے اتر جانا اس کے بعد تم سامری کی بدروہوں اور چڑلوں سے محفوظ ہو جاؤ گے خدا حافظ غیبی آواز بند ہو گئی یاماک سام جس پتھر پر بیٹھا تھا اس پر سے نیچے اتر آیا اس نے پتھر کو ہٹایا تو سچ مچ ایک تانگ زینہ زمین کے اندر جاتا تھا یاماک سام رینگتا ہوا زینہ اتر گیا آگے ایک تانگ اور تاریخ گار تھا جس میں مکڑی کے جالے اوپر سے نیچے تک لٹک رہے تھے یاماک سام جالوں میں سے رینگتا چلا گیا یہاں بڑا گہرا اندھیرہ تھا صرف یاماک سام بھی دیکھ سکتا تھا اس کو بھی گار کی دیواریں چالے اور چھت دھنڈلی دھنڈلی دکھائی دے رہی تھی اس کا خیال تھا وہ کسی اجار بیعوان علاقے میں جا نکلے گا کر کے گار ختم ہو گیا کچھ کچھ روشنی بھی آنے لگی تھی یاماک سام دل میں بڑا خوش ہوا کہ وہ سامری کی بدروہوں سے بچ کر نکل آیا ہے گار ایک جگہ ختم ہو گیا یاماک سام جلدی سے گار سے باہر نکل آیا کیا دیکھتا ہے اس کے اوپر آسمان ہے جس پر اس قسم کا غبار پھیلا ہوا ہے جیسے آندھی آنے کے وقت ہو جاتا ہے مگر ہوا بند تھی آندھی بالکل نہیں آ رہی تھی فضاء میں عجیب قسم کی بدبو بھیلی ہوئی تھی زمین بنجر اور پتریلی تھی جگہ جگہ سے پتھر اکڑے ہوئے تھے گرد و خبار میں کچھ فاصلے پر یاماک کو ایک منار سا نظر آیا وہ اس کی طرف چلا فضاء بالکل خاموش تھی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی کوئی پرندہ بھی اڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا اچانک یاماک سام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اسے کسی عورت کی ہنسی کی آواز سنائی دی تھی جیسے کوئی عورت ہنسی ہوئی اس کے قریب سے گزر گئی تھی یاماک سام ایک لمحے کے لیے رک گیا اور سوچنے لگا یہ آواز کیسی تھی کوئی عورت بھی نظر نہیں آ رہی اس نے سوچا یہ میرا وہم ہے وہ آگے منار کی طرف رنگنے لگا جب منار کے قریب پہنچا تو اسی عورت کی ہنسی کی آواز پھر سے سنائی دی اس طفعہ اس ہنسی کی آواز اس کے اوپر سے ہو کر گزر گئی یاماک نے اپنے اوپر کسی قسم کا ڈر اور خوف تاری نہیں کیا وہ مینار کے پاس رک گیا یہ مینار ایک چھوٹے سے پہاڑی ٹیلے پر بنا ہوا تھا اور کالے اور بھورے پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا وہاں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی صرف کسی عورت کی پوری اسرار ہنسی کی گئی آواز ہی تھی جو دو بار یاماک کے قریب سے ہو کر گزر گئی تھی یاماک پہاڑی ٹیلے پر چڑ گیا اس نے مینار کے ارد گرد چکر لگایا وہ پتہ کرنا چاہتا تھا یہ کون سی جگہ ہے اور مینار کے اندر کیا ہے اس کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کسی ذریعے سے عمرو ایار اور زکوٹہ اس کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے ہوں اور مینار کے اندر موجود ہوں وہ حیران تھا کہ مینار کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں بنایا گیا تھا کہیں کسی جگہ کوئی سراخ بھی نہیں تھا یاماک سامپ مینار کے گرد دوسرا چکر لگا رہا تھا کہ وہی عورت کی پوری سرار ہنسی کی آواز پھر سے اس کے قریب ہو کر گزر گئی اس کے ساتھ ہی مینار کی دیوار میں سے ایک پتھر آہستہ آہستہ باہر آنے لگا جیسے یاماک سامپ کو اندر جانے کے لیے راستہ دکھا رہا ہو یاماک اپنی جگہ پر ہی کنڈلی مارے پتھر کو دیکھتا رہا پتھر آہستہ آہستہ باہر آ کر اپنے آپ ہی رک گیا ضرور یہ کوئی تلسمی مینار ہے یاماک نے سوچا مگر وہ یہ ضرور معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مینار کے اندر کہیں اس کے دوست سکوٹا اور عمرو ایار تو کسی مسئیبت میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں یاماک سامپ اس جگہ آ گیا جہاں مینار میں پتھر باہر نکلا ہوا تھا یاماک نے اپنی سامپ والی گردن سراخ میں ڈال کر دیکھا دوسرے طرف سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں تھا وہ گردن باہر نکالنے ہی لگا تھا کہ جیسے کسی نے اس کو گردن سے پکڑ کر زور سے مینار کے اندر پھینک دیا یاماک سامپ اندر پتھروں پر جا کر گرا اس نے پھنکار ماری اور چاہا دیوار کے سراخ میں سے باہر بھاگ جائے کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا یہاں کوئی آسیب رہتا ہے مگر ایک دم سے اکڑا ہوا پتھر اپنی جگہ پر آ کر لگ گیا اور باہر جانے کا جو ایک راستہ تھا وہ بھی بند ہو گیا تب یاماک سامپ کو خیال آیا کہ قیبی آواز نے ٹھیک خبردار کیا تھا کہ آگے جا کر وہ کومے والی مسئبت سے بھی زیادہ خطرناک مسئبت میں گرفتار ہو سکتا ہے مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ جو بھی مسئبت سامنے آئے وہ اس کا بہادری سے مردوں کی طرح مقابلہ کرے